گوراپور کے سجنوہ تھانا چھتر میں نوکری دلانے کے نام پر بیروزگاروں یوہوں سے تھگی کرنے والے ایک گروہ کے صدس کو پکڑنے میں سجنوہ پولیس کو سفلتا ملی ہے رویوار کو بیٹی راوہ چوراہے سے وریندر یادو نیواسی مچھلی شہر جنپد جانپور کو گریفتار کیا گیا ہے آروپی کے خلاف تھگی کرنے کا مقدمہ درج ہے سجنوہ تھانا چھت کے نگر پنچائد نیواسی پریم چند گپتہ کا پتر وکاس عرف وکی گپتہ پانچ اکٹوبر دوہ دار سترہ میں فانسی لگا کر آدمہ ہتیا کر لیا تھا مرتک کے پتہ نے پولیس کو تحریر دے کر آروپ لگایا تھا کہ اس کے بیٹے کی سرکاری نوکری لگانے کے لیے کچھ لوگوں نے پیسہ لیا تھا نوکری نہیں لگنے کے بعد پیسہ مانگنے پر اکٹو لوگ بندھک بنا کر مار پیٹ کیے تھے جس سے اوساد میں آ کر وکاس نے آدمہ ہتیا کر لیا تھا پریم چند کی تحریر پر پولیس وریندر یادو تتھا اس کے پتر روی یادو اکھیلیش یادو پتر رام ملن یادو نیواسی بوکتہ سہجنوہ تتھا راجندر یادو نیواسی ساخڑار خجنی کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا اسپی نارت نے بتایا کہ مقدمہ فراج چل رہے وریندر یادو کو روی وار کی سوا نو بچ کا تیس منٹ پر بیٹی راوات چورہے پر گریفتار کیا گیا ہے گریفتار کرنے والی ٹیم نے اپنی رچھک سنتوش کمار اروند یادو دھنینجائے سنگھ شامل رہے اس سمجھ میں گورف پونی سونداتا سے بات کرتے ہوئے اسپی نارت اروند کمار پانڈے نے کہا ایک وریندر یادو نام کا آدمی تھا اپرادی تھا جو ورس 2017 میں تین مقدمین لوگوں کو نوکری دلانے کے نام پر ڈھاگی کرنے کے لئے پنجگت کیا گئے تھے کافی سمجھ سے فرار تھا اس کو جو ہے سہجانہ پولیس دورہ گریفتار کیا گیا ہے ڈھاگی کرنے کے لئے پر بھی وہ جی جا چکا ہے ابھی اس سے کوئی جان کر رہی نہیں ہے دھوکہ دھڑک محملہ تھا کافی سمجھ سے فرار تھا اور اس کی جو ہے ارسٹنگ کی گئی ہے سہجانہ پولیس تھا اور سہجانہ پولیس کا ایک سرائنہ ہی کاریا ہے